لگاتار ہو رہے فائر حادثوں کو دیکھتے ہوئے پانی پت اگنی سمن ویبھاگ دوارہ سرکاری سکول میں ایک کیمپ کا ایوجن کیا گیا جس میں سکولی چھاتراؤں کو رسوئی میں ہونے والے حادثوں پر انکشل لگانے کے بارے میں جانکاری دی گئی ویسے شگہوں نے ڈیمو دے کر پریکٹیکل طریقے سے بچوں کو جانکاری دی آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں پانی پت کے مورل سنسکریتی سکول میں سات دی وسیعہ نس ایس کیمپ لگایا جا رہا ہے پانی پت فائر فائٹر دھرمیندر دھہیہ نے بتایا کہ خاص کر لڑکیوں کو آگ سے ادھک ڈر لگتا ہے رسوئی میں کام کرتے سمیں اگر آگ لگ جائے تو اس پر کیسے کابو پاس کے بارے میں لڑکیوں سے آگ پر کابو پانے کے ڈیمو کروائے گئے مرمیندر دھہیہ مرمیندر اگر نہیں کرنے اور دوسرا آپ نے اس کو اتنا بھی اوپر نہیں اٹھانا کہ نچے سے اس کو اوکسیجن مل جائے اور اتنا اس کو اپنے نچے بھی نہیں کرنا کہ اس کو اوپر سے اوکسیجن مل جائے ہیں سمجھ آئی نا آپ نے اس کو پروپر ڈرنہ نہیں بلکل اس کے پاس آکے یہاں پہ اس کو ایسے بند کر دینا ہے اوپر کیا ہے اوپر کیا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں اوپر کیا ہے بینہ چلائے بند کر دیتے ہیں دیکھو یہ ہے آپ کو اس کو اس کو اوپر لیو اگر جیسے یہ یہاں پہا ہے اس کو اوکسیجن مل جائے آپ نے بند کریا اور یہ ایسے ہو گیا آپ کی آشاہ حافظ نہیں ملے کی نا آپ کی آگ نہیں بھٹے گیا آپ کی اے برام سے اے صلی اللہ آپ کے بریئے پایی ڈالنے سے بند نہیں ہوئی نا یہ تور بڑ کی نا بند ہوگی نا آگ ہیٹٹے نہیں ڈال سکتے ہو یہ کلاس بھی آگ تھی کلاس سی کون سی ہوتی ہے گیس کی آگ دیکھو یہ درنہ نکی سینہ بھی درنے کی سینہ بھی بلکل نہیں درنہ یہ ایل پی جی سینڈر مہ درنہ جی پروپر لگاؤں پوچی ہی ایل پی چلا چلا جگہ دیکھو یہ لگی ہوئی ہے نا آگ سب اس کو یہاں سے بند کرتا میرے پاس آو ڈی اور میں سر اس سے پہلے بھی سبھی سکولوں میں کولجوں میں یہ پیکٹیکل ڈیمو فائر کے کروا چکیا ہوں اور میں قریب ہر ہفتے ہی سکولوں میں کولجوں میں جا کے اس طرح کے ویرنیس کے لیے میں پیکٹیکلی بھی ڈیمو کراتا ہوں اور لیکچر کے دوارا بھی میں بچوں کو سمجھاتا ہوں آگ کتنے پرکار کی ہے کس پرکار کی آگ کو ہم کیسے بجھائیں گے کیسے اس ایکسٹیگیوسر کا یوز کریں گے کیسے ہم لپی جی سلینڈر کی آگ کو بجھائیں گے تو آج کس کس چیز کے بارے میں آپ نے بچوں کو سر آج میں نے بچوں کو میرا جو مین ٹوپک تھا جلپی جی سلینڈر کا تھا کیونکہ لڑکیاں زیادہ بیٹھی ہیں یہاں پہ اور لڑکیاں کو زیادہ لپی جی سلینڈر سے جو ڈر لگتا ہے جب بھی آگ لگتی ہے تو لڑکیاں گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں آج میں نے لڑکیوں کو پریکٹیکل ڈیمو کر کے دکھایا ہے جس میں میں نے لپی جی سلینڈر میں آگ لگا کے ان لڑکیوں سے ہی اس کو میں نے بجھوایا ہے اب دوبارہ اگر ان لڑکیوں کے سامنے کبھی لپی جی سلینڈر میں آگ لگ گی تو وہ لڑکی کبھی بھی نہیں واگیں گے وہ اس آگ کو کنٹرول کر دے گی تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارتپرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں